بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو صرف اپنے بال کٹوا کے وہ دکان والوں کو چھے ہزار ڈالر کی ٹپ دے گیا ہے اور یہ ٹپ جو ہے اس کے پیسوں کے علاوہ ہیں جو اس نے کام کروائے ہیں تو چلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے یہ واقعہ امریکہ میں پیش آیا جہاں پہ ایک سخی گاہک جو ہے وہ مہینوں کے بعد کھلنے والی ہیڈ ریسنگ کی دکان پہ گیا اس نے وہاں سے اپنے بال کٹوائے اور اس نے نہ صرف ڈائی ازار ڈالر کی ٹپ دی بلکہ جاتے ہوئے عملے کو مزید تیس سو ڈالر بھی دیئے اس خوابت پر دکان کے عملے کی آنکھوں میں جو وہ ہیں آنسو آگئے اتوار کے روز یہ واقعہ جو ہے ڈینو یونیورسٹی میں ایک دکان فلورڈیز کے 99 میں پیش آیا اس دکان کی ہیڈ ریسر ایلیسیا نوٹوفی نے دیکھا کہ آخری وقتوں میں ایک گاہک آیا جو شکاگو سے یہاں منتقل ہوا تھا اس نے کچھ باتیں کی اور پھر اپنے بال کٹوائے ایلیسیا نے اس کے بال کھاٹنے کے بعد جس کے جاتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اس کے استقبالیے پر بیٹھے شخص کو پانچ سو ڈالر دیئے یعنی کہ جو شخص دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر یہ جو سلون جو ہمام دکانے ہیں وہاں پر جب بھی کوئی گاہک آتا ہے وہاں پر دروازہ کھولنے کے لیے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو ہیں سب سے پہلے پانچ سو ڈالر اس نے اس شخص کو دیئے اس کے بعد جو جنرل مینجر تھا وہاں کا سلون کا اس کو اس نے ایک ہزار ڈالر دیئے اور اٹھارہ سو ڈالر جو ہے وہ فلویڈ نائنٹی نائن کے پورے عملے کو بتاو ٹپ دی اور لیکن کار آخر میں اس نے اپنے ہیڈ ریسر ایلیسیا نوٹوفی کو پچیس سو ڈالر دیئے جس پر وہ حیران رہ گئے اس طرح یہ رحمدل شخص نے مجموعی طور پر پورے عملے کو اٹھاون سو ڈالر دیئے جو پاکستانی روپوں میں نو لاکھ روپے بنتے ہیں اس رحمدلی اور سخاوت پر ایلسیا رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ وہ اکیلی ماں ہیں جو بچوں کی کفالت کر رہی ہیں اور ہم دو ماں سے رقم سے محروم ہیں اور یہ بات انہیں رقم ملنے کے بعد انہوں نے کہی نہ کہ پہلے کہی جس کی وجہ سے انہیں اس شخص کو ان پر ترس آ گیا ہو بلکل بھی ایسا نہیں ہے اس شخص نے ان کو رقم دی جس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں اکیلی ماں کمانے والی ہوں تاہم بہت کوشش کے باوجود بھی اتنی خطیر رقم دینے والے کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا ابھی تک کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تاہم اس مدد سے فلویڈیس 99 کے ملازموں کے بہت مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے ایک ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کا کرایا دیں گے اس سے قبل ٹیکس آف سمیت کئی امریکی ریسٹوینوں میں گاکوں نے کہیں تیرہ سو ڈالر اور کہیں ہزار ڈالر رکھ ٹپ دی ہیں تاکہ غریب گارکنان کی مالی مشکلات ہو سکیں ہم ایک ہی جگہ چھ ہزار ڈالر دینے کا واقعہ صرف ڈینیور میں ہی پیش آیا ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو نیچے دیئے گے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں